ایک مشہور معروف کتاب جو خلیفہ ابل کے بارے میں جناب علامہ شبلی نومانی صاحب نے لکھی الفاروق اس میں صفحہ نمبر 76 کی جو ایک عبارت ہے اس کو ہی ہم بیس بنا کر گفتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ عبارت یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ درایت کے عدبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بچپن کے دوست تھے شبلی نومانی صاحب کے جو ان کو ان کا مزاج پتا تھا اور یہ کہا کہ درایت کے عدبار سے یہ بائید نہیں تو جواب یہ ہے کہ روایات در حقیقت بھری پڑی ہوئی ہیں تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے حضرت عمر کی شدت سے اور غزت سے کہ ان کا مزاج بہت تن تھا اور بہت وہ مارپیٹ فرمار ہو تھے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ کام یہ حرکت کوئی بائید نہیں ہے لفظ ان کا کیا ہے یہ حرکت کچھ بائید نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے انہوں نے آئیڈیا لگایا تو اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے مارا ہوگا کڑا مارا ہوگا دھمکیاں دیں ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کوئی بائید نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کر دیا ہو تو یہ تفصیل سے ہم گفتوب کریں گے انہوں نے کس کس کو مارا تو پہلے مرحلے میں ہم فقط توجہ دلاتے ہیں لیکن اسے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب حضرت زینب اب تاریخ کے اعتبار سے کہ وہ ان کی بیٹی تھی یا بھانجی تھی یہ ڈسکشن ہے ان کی وفات پر خواتین گریہ فرما رہی تھی تو حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے خواتین کو کوڑے سے مارا لیکن اس وقت ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ توجہ دلائیں کیونکہ یہاں پر خاتون کا نام ہے وہاں پر خواتین کا نام نہیں تھا اور یہ نام بھی ایک ایسی خاتون کا ہے کہ جن کے بھائی سے ہمارے برادران اہل سنت کو بہت عقیدت ہے اب یہ موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کیا جاتا ہے توہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم توہین کر رہے ہیں خلیفہ کی داستانیں بہتر کچھ لوگوں کے جو اس وقت اپنے آپ کو انٹیلیکچولز ظاہر کرتے ہیں گو کہ انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کی لیکن جب وہ ان چیزوں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہانی کر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے ایک تو شیعوں کے اوپر اس طرح کی اٹیک نہ کریں کہ شیعہ کہانی کر رہے ہیں بلکہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کہانیاں آپ کیاں ہیں یا نہیں ہیں یہ خاتون تھیں ان کا نام تھا ام فروا اب اصل داستان یہ ہے کہ جس وقت خلیفہ ابل کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے اپنے گھر پر یعنی کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یعنی نبی کی گھر پر مجلس منقض کی اقامت نو اور جب یہ مجلس منقض کی تو وہاں پر خواتین گریہ کر رہی تھی انہی گریہ کرنے والوں میں سے خاتون کون تھی خلیفہ ابل کی بہن تھی جن کا نام تھا ام فروا خلیفہ دوغم نے جا کے وہاں پر دھمکی دی اور گھر میں داخل ہونا چاہا جس پہ حضرت عائشہ نے انکار کیا مضاحمت کی اور بعد میں انہوں نے خواتین کو کوڑوں سے مارا جس میں خلیفہ ابل کی بہن ام فروا کو بھی ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ کوڑوں سے مارا یعنی اپنے درے سے مارا تو اصل موضوع ہے یہ اب انشاءاللہ اسے تدریجان ہم بیان کرتے ہیں اب یہاں پر توجہ رہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ خلیفہ دوغم نے خلیفہ ابل کی وفات پر حضرت عائشہ نے جب مجلس منعقد کی گریہ کی محفل منعقد کی تو ان کے گھر کے اوپر بخایدہ جا کر اور اس کے بعد خواتین کو کوڑے مارے اور خصوصا ان کی بہن کو کوڑے مارے اور حضرت عائشہ نے گھر میں ان کو داخل ہونے سے روکا لیکن اس کے باوجود بھی داخل ہوئے جبکہ خداون تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ کسی کے گھر میں اے ایمان والوں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ اسی طرح سے مخصوصا نبی کے گھر کے لئے اب ایک جانب شور کیا جاتا ہے ام المؤمنین اور ایک جانب شور کیا جاتا ہے کہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر لیکن اسی گھر کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں کون خلیفہ دوفم جبکہ وہ اجازت نہیں دے رہی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لوگوں کو داخل کیا جبکہ حکم خداون تبارک و تعالی کیا ہے کہ اے ایمان والوں نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے اور وہاں پر نبی کے گھر میں جو اس وقت مقیم ہے ان کی زوجہ وہ منع فرما رہی ہیں کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو اب آپ تصور کریں کہ جب اپنے طرفدار کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ستم کیا جا رہا ہے تو جس وقت بنو حاشم مخالف تھے خلیفہ ابل کی بایت کے اور جس کی جانب الفاروق میں شبل نمانی نے توجہ دلائی کہ انہوں نے بنو حاشم کی سادشوں میں کچھلا اور اس کے لیے ان کی کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوں تو اس وقت آپ سوچیں کہ کیا نہیں کیا ہوگا کہ جب اپنے طرفداروں کے ساتھ یہ کیا پہلے مرحلے میں حوالہ دیتے ہیں ہم صحیح بخاری کا اور یہ صحیح بخاری عربی کی ہے اور دار القصیر دمشق بیرود کی اور اس کے حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو بیس اور اس کا باب ہے باب و اخراج اہل المعاصی والخصوم من بیوت باد المعرفہ کہ گناہ کرنے والوں کو انہوں کی گھروں سے نکالا جائے اب یہاں پر انہوں نے اس واقعے کا بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا وَقَدْ اَخْرَجَا عُمَرْ اُخْتَ عَبِي بَكْرْ ہِنَا نَاحَدْ کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے باہر نکالا کہ جب وہ گریہ فرما رہی تھی اب اس کے بارے میں جو ترجمہ ہے اور اس کی جو تفسیر ہے آپ کو بیان کرتے ہیں صحیح بخاری جلدے سوم سیبم مولانا محمد دعوت راز صاحب اور یہ چھپیوئے مرکز جمعیت اہل حدیث سے اور اس باپ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ باپ کا نام کیا ہے باپ جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑے والوں کو گھر سے نکال دینا اور ابو بکر رضی اللہ انہو کی بہن ام فربا رضی اللہ عنہ نے جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا اب اس کے بعد اگلے صفحے میں اپنے ہاشیہ میں فرماتے ہیں اور پہلے یہ تعریف کرتے ہیں امام بخاری کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت امام نے حضرت عمر رضی اللہ کے اس اقدام سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی وفات پر خود ان کی بہن ام فربا کو جب نوحہ کرتے دیکھا تو ان کو گھر سے نکلوایا بلکہ بعض دوسری نوحہ کرنے والی عورتوں کو درے مار مار کر گھر سے باہر نکالا تو یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے یہاں پر چھپانے کی کوشش کیا ہے کہ خلیفہ نے اب ام فربا کو مارا یا نہیں مارا بلکہ کہا بعض دوسری عورتوں کو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بعض دوسری عورتیں تھیں جن کو بڑا معمولی سمجھ کے کہہ دیا بعض دوسری عورتوں کو نکالا وہ اکثر صحابیات ہی تھی وہ وہ سب کی سب مسلمان تھیں اور ہمارے برادران اہل سنت کی دیفنیشن کے مطابق وہ سب کی سب صحابیات تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی دو سال پہلے ہی وفات ہوئی تھی اور یہ سب وہ خواتین تھیں کہ جو صحابیات تھی اب دیکھتے ہیں کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی صاحب جو ہیں وہ اس کی شرعہ میں کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اس واقعے کو کیونکہ اب سارے اگر عبارتوں کو کیونکہ سب تقریباً ایک سی ہیں پڑھیں گے تو بہت ٹائم نکلے گا تو یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں لما توفی ابو بکر اقامت آئشہ علیہ نو کہ جب خلیفہ اول ابو بکر کی وفات ہوئی تو اقامت آئشہ علیہ نو کہ آئشہ نے ان پر نوحے کی محفل کو منعقد کیا اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریئے کا موضوع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو حضرت آئشہ نے فرمایا میں اس وقت کمسن تھی تو یہ ایک بلکل الگ موضوع ہے کہ حضرت آئشہ بہت ساری روایات کے بعد یہ فرماتی تھی کہ میں کمسن تھی میں چھوٹی تھی میں ہلکی تھی میرا وزن کم تھا تو یہ بلکل الگ موضوع ہے کہ اس وقت شادی کے وقت ان کی عمر کیا تھی اختصار کے ساتھ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی طلاق ہو چکی تھی اور آپ کی عمر کم سے کم اس وقت جو ہے وہ بیس بائیس سال چوبیس سال تھی ورنہ اس سے زیادہ کا بھی امکان ہے کم سے کم اتنی تھی تو یہ کہنا کہ میں رسول اللہ کی وفات کے ساتھ وقت بہت چھوٹی تھی تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب جو ہمارے لوگ صدلال کرتے ہیں کہ جو اس سے دلیل نہیں لاسکتے کیونکہ حضرت آئشہ کی عمر کم تھی تو اب تو حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی اور آپ فقط روئی نہیں بلکہ کیا ہے اقامت آئشہ تو علیہ نو یعنی دناب آئشہ نے حضرت ابو بکر پر گریے کی محفل یعنی نوحے کی محفل جو ہے وہ منعقد کی فبالاہ عمرو یہ خبر عمر تک پہنچی فناہوہنہ فعبینہ کہ عمر نے ان کو روکا اور ان خواتین نے ان کی بات کو ماننے سے منع کر دیا اب یہاں پر تصفر کریں وہ خواتین کو آنے سب مسلمان ہیں خلیفہ کی بات کو نہیں مان رہے یعنی سب کی سب کافر ہوئی فقال علیہ حشام بن ولید حشام بن ولید سے کہا خلیفہ دوہم نے اخرج علیہ بنت ابی قحافہ کہ ابو قحافہ کی بیٹی کو میرے پاس باہر نکال کے لاؤ اب ظاہر باہر نکالنے کے لئے اندر جانا ہوتا اب کون ہیں اخت بنت ابی قحافہ یعنی امہ فروا امہ فروا کو میرے پاس باہر نکال کے لاؤ فَعَلَاهَا بِدُرَّ اور پھر خلیفہ دوہم نے اپنا تازیانہ بلند کیا اور مارا انہیں ایک نہیں مارے دو نہیں مارے کم سے کم تین دو ضرور مارے کیونکہ یہاں پر جمع کا سیخہ ہے ذَرَبَاتٍ یعنی کئی ان کو درے مارے فَتَفَرَّقَ نَوَائِهُ اور اس کے بعد جب وہ پٹی تو باقی خواتین بھی جو ہیں وہ بھاگ گئیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو زہری سے نقل ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے جَعَلَى يُخْرِجُهَنَّ عِمْرَةً عِمْرَةً وَهُوَى يَذْرَبُخُنَّ بِدْدِرَّ کہ حضرت عمر ایک ایک کر کے خواتین کو نکال رہے تھے ظاہرے گھر سے کیسے جا سکتی تھی وہ دروازہ تو ایک ہے اب ان کو ایک ایک کر کے نکال رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا درہ برسا رہے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے فتح الباری اور باب نمبر پانچ صفحہ نمبر سیونٹی فائیو اور جلد نمبر پانچ اگلا حوالہ ہے مطالب العالیہ کا اور یہ کتاب بھی ابن حجرِ اسقلانی کی ہے اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں اس پوری روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کے بعد اسی جانے توجہ دلاتے ہیں فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ اِمْرَاتًا اِمْرَاتًا وَهُوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذْرِبُهُنَّ بِالدرَّ کہ ایک ایک کر کے خواتین کو گھر سے باہر نکالا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ درے کے ذریعے سے خواتین کو مار رہے تھے اب آپ تصور کریں کہ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ چیز صحیح ہے پھر لوگ کہتے ہیں طالبان جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہیں تو یاد رکھیں طالبان یہی سب کچھ کر رہے تھے ہاں یہ کہنے کا ہمیں حق ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے کیونکہ ہم اسلام کو لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے پھر اسی موضوع کو عمدت القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ اینی صاحب جلد نمبر بارہ کے صفحہ نمبر 364 میں طبقات سے نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پوری روایت ہے وہ نہیں پڑھتے آپ کے سامنے سب کچھ ہائلائٹ ہوا وہ ہے فقالا فبلغ عمر فنہہننا فعبینہ این تہینا فقالا لے حشام بن ابن ولید اخرج علیہ ابنہ تا ابی قحافہ یعنی ابو قحافہ ابو قحافہ کون ہے حضرت ابو بگر کے والد ان کا نام تھا ابو قحافہ ابو قحافہ کی بیٹی کو باہر نکالو یعنی ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے یعنی امہ فروافہ علاہ بے در رب ضراباتن اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کئی دررے جو ہے ارسال کیے کئی دررے انہیں مارے اب یہی موضوع جو ہے ابن حضر نے تعلیق تعلیق میں علا صحیح البخاری میں دوبارہ اپنی دوسری کتاب میں نقل کیا اور اس کا باب بھی یہی ہے باب اخراج اہل المعاصی کہ گناہ گاروں کو گھر سے نکالا جائے اس کے بعد کیا ہے قد اخرجا عمر اخت ابی بکر ہینا ناعت کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے بہر نکالا کہ جب وہ نوحہ کر رہی تھی اپنے بھائی پر اور اس کے بعد وہی روایت ہے آپ ریٹ سے دیکھ سکتے ہیں اخرجلیہ ابنت ابی قحافہ یعنی امہ فروافہ علاہ بے دروا ضراباتن اس کے بعد خلیفہ ابل نے انہیں کئی ضرابات جو ہے ان کے ماری اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ یہ نظریہ دیا خلیفہ دوم نے کہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے تو یہ بالکل الگ ڈسکشن ہے حضرت آئیشہ نے بھی روایت میں انکار کیا کہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے عمل سے کسی اور کو اللہ عذیت دے مثال کے طور پر اگر رونہ حرام بھی ہے تو ہمارے رونے کی وجہ سے وہ آدمی کے جس کا اس سے گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اسے گناہ مان بھی لیں کیوں اس پر عذاب ہوگا تو یہ ایک حملہ کرنے کے لیے اور خواتین کو رونے سے روکنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے خلیفہ دوم نے اپنے پاس سے بنائی اور وجہ یہ ہے اس کے باطل ہونے کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی خواتین کو رونے پر مارا تھا جس پر رسول اللہ نے ان کو روکا اور خواتین کے لیے کہا کہ ان کو رونے دو اور خواتین سے کہا کہ اب تم رو کوئی بات نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے سے نہیں روکا تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رونے سے روکے پھر اس کے بعد کشف المشکل ابن جوزی اس کے جلد نمبر دو میں یہ سارے آپ کے پیجز سامنے آ رہے ہیں تو اب اگر کوئی ابن جوزی صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا نظریہ دیا قل تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں کیا ہیں لما توفی ابو بکر اقامت آئشہ ان نو فبلغ عمر فجعہ فجعہ فنہہنہ ان نو علی ابی بکر فعبینہ انتہینا فقال علیہ الشام ابن ولید اخرج علیہ ابنت ابی قحافہ کہ شام ابن ولید سے کہا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کو لے کے آؤ پھر اس کے بعد جو ان کو کئی درے مارے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یعنی یہ نظریہ ہے خود ابن جوزی کا قل تو ابنت ابی قحافہ یا ام فروا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے یا ام فروا اخت ابی بکر ابو بکر کی بہن اب کیونکہ ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آئشہ کے ساتھ کرتے ان کے احترام اور حیبت کی وجہ سے تو انہوں نے ان کو مار دیا اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ کام غلط تھا تو ان کو بھی روکنا چاہیے تھا ان کو نہیں روکا جس پہ زور چلا اس پہ زور انہوں نے چلا دیا کیونکہ رسول کے گھر کی حرمت کو پامال کیا اور بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے کیونکہ روایت کے واضح الفاظ ہیں کہ حضرت آئشہ نے گھر میں داخل ہونے سے روکا اب اس کے بعد ہے حوالہ تحریر تقریب تحزیب کا اور یہ بھی ابن حجر کی ہے جلد نمبر دو اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ عام طور پر اب اس کا جو جواب آئے گا وہ جواب یہ آئے گا کہ سعید ابن مسیب کے جو یہ روایت ہے مرسل اور یہ قابل قبول نہیں ہے تو اس حوالے کو آپ پہلے سے دیکھ لیں اس سے پہلے کوئی اعتراض کریں کہ مرسلات سعید ابن مسیب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ سب سے بہترین مرسلات ہیں اسح المراسیل ہیں اور ان پر تمام علماء کا دار و مدار ہے اور یاد رکھیں کہ اس کو اگر آپ انکار کریں گے تو سعید ابن مسیب کے تمام مرسلات پھر آپ کو انکار کرنا ہوگا اور بہت سارے احکام کو آپ کو ترک کرنا ہوگا اب آ جاتے ہیں ہم سعید بخاری سے ہٹ کر کیونکہ پہلے ہم نے سعید بخاری کا ڈسکشن کیا سے اس کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ان کی شروعات سے اس کو ڈسکس کیا اب آ جائیں طبقات ابن سعید کے جو اہل سنت کی اوائل کتب میں سے ہے یعنی شروعی کتب میں سے ہے اس کے جلد نمبر اس کی جلد نمبر تین میں پورا یہ موضوع اسی طریقے سے نقل ہوا لم تور فی ابو بکر اور اب یہاں پر آپ ہیڈنگ میں واضح دیکھ سکتے ہیں اقامت عائش اقامت علیہ عائش ان نوف اور اس کے بعد کیا ہے کہ خواتین نے سننے سے منع کر دیا پھر تیسری ہیڈ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں فَعَلَهَا بِدْدْرَّ ذَرَبَاتٍ فَتَفَرَّقَا کہ پھر اس کے بعد خلیفہ نے خواتین کو تتر بتر کر دیا اور یہ بھی تیسری ہجری کی کتاب ہے پرانی کتابوں میں سے کتاب ہے اور یہ نمیری بسری کی ہے جلد اول میں یہ روایت پوری طرح سے اسی طرح سے نقل ہوئی اقامت علیہ عائشہ رضی اللہ عنہ انہو فَعَقْبَلَ عُمر رضی اللہ عنہ حَتَّى قَامَا بِبَابِهَا کہ یہاں تک کہ ان کو پتا چلا کہ عائشہ نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کی ہے نوحی کی محفل منعقد کی ہے تو خلیفہ دوبوم آگئے جو ترجمہ ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں فَلَمَّ تُوَفِّيَا کہ جس وقت خلیفہ ابل کا انتقال ہوا اقامت علیہ آئیشہ رضی اللہ عنہ انہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہو نے نوحی کی محفل منعقد کی فَعَقْبَلَ عُمر رضی اللہ عنہ تو آئے جناب عمر رضی اللہ عنہ حَتَّى قَامَا بِبَابِهَا یہاں تک کہ ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے فَنَحَا تو ان خواتین کو اس نوحے سے روکا وَمَن مَعَا هَا اَنِلْبُكَا الَا عَبِبَكْر اب یہ بریکٹ میں ہے کہ اور جو بھی خواتین گریہ کر رہی تھی ان سب کو روکا کہ ابو بکر پر گریہ نہ کریں فَأَبِينَ اَنْ تَحِينَ کہ خواتین نے گریہ روکنے سے منع کر دیا یعنی منع کر دیا کہ ہم نوحہ نہیں ختم کریں گے فَقَالَ عُمَرْ لِحُشَّامِ ابنِ وَلِید تو عمر نے حشام ابنِ وَلید سے کہا اُدْخُلْ فَأَخْرِجْ عِلَيَّ ابنتِ عَبِي قُحَافَ اُخْتَ عَبِي بَكْر کہ اے حشام ابنِ وَلید تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور ابو قحافہ کی بیٹی کو جا ابو بکر کی بہنیں ان کو باہر نکال کے لاؤ فَقَالَتْ عَائشَا لِحُشَّام اب یہاں پر تفصیل سے روایت ہے اور یہ عوائل میں سے تیسری صدی کی ہے کہ جنابِ عائشَا نے فَقَالَتْ عَائشَا لِحُشَّامِ عائشَا نے حشام سے کہا ہی نَسَامِعَ ذَالِكَ جب عمر سے اس بات کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں گھر میں داخل ہو اور ابو قحافہ کی بیٹی اور ابو بکر کی بہن کو باہر نکال کے لاؤ میرے پاس تو انہوں نے فرمایا فَقَالَتْ عَائشَا لِحُشَّامِ اب پتا چلا کہ حشام جو ہے وہ ڈر گئے کہ یہ تو رسول کی بیوی منا کر رہی ہے میں نہیں داخل ہونے دوں گی اور ممکن ہے کہ انہوں نے روایت بھی سنی ہو لیکن اللہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا کیونہ نہیں مانا؟ فَقَالَ عُمَرَ لِحُشَّامِ اُدْخُلِ فَقَدْ عَزِنْتُو اندر گھر میں داخل ہو جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کتنی عجیب بات ہے کہ صاحبِ خانہ منا کر رہا ہو اللہ منا کر رہا ہو کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اور ایک شخص کہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فَقَدْ عَزِنْتُ لَكَا فَدَخَلَ فَأَخْرَ جَ أُمَّ فَرْوَا بِنتِ عَبِقَحَافَ الَأُمَرَ پَرْ حَشَّامِ گھر میں داخل ہو گیا حشام ابنِ ولید اور ام فَرْوَا بِنتِ عَبِقَحَافَ کو یعنی خلیفہ ابل کی بہن کو باہر لے کے آیا اب لے کے بڑے احترام سے تو نہیں آیا ہوگا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ گو کہ یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے لیکن اگر آپ درایت کو مدد نظر رکھیں کنڈیشن کو مدد نظر رکھیں کہ خواتین گھبرا رہی ہیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں اب اس خاتون کو ہاتھ پکڑ کے احترام سے کہ یا سیدہ یا معظمہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آئیے باہر تشریف لائیے خلیفہ دوفم آپ کو کورا مارنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے ان کو لائے گیا کیسے لائے گیا ہوگا ظاہر مضاہمت کر رہی ہوں گی ان کو کھیچا گیا ہوگا اب اس کے بعد ان کو باہر لائے گیا خلیفہ ابل نے اپنا کورا خیفل دوفم نے اپنا کورا بلنگ کی اور کئی زرابات ان کو ماری ایک دو نہیں زرابات عربی میں جو جمع ہے وہ کم سے کم تین ہے زرابات پس اکر کہا جائے کہ حضرت فاطمہ کو کورا مارا تو شک نہ کریں امکان ہے کہ ان کو مارا اور یہ نظریہ کس کا ہے وہ شبلی نومانی کا علماء اہل سنت کا ہے کہ درائیتاں بائید نہیں ہے جیسے کہ ان کا مزاج تھا کورا ہم کے ہاتھ میں رہتا تھا اب اس کے بعد ایک جھوٹا نظریہ دے دیا کیا تم لوگ چاہتی ہو کہ ابو بکر کو عذیت میں دیکھو اب اس کے بعد حوالہ ہے تاریخ تبری جل نمبر تین کا تو یہاں پر بھی پوری روایت اس طریقے سے ہم نے اس کو ریڈ لائن لگا دیئی اقامت علیہ عائشت نوح اس کے بعد فقال عمر لحشام ابن ولید ادخل فا اخرج علیہ ابنت ابی قحافہ اخت ابی بکر کہ حشام ابن ولید سے کہا کہ گھر میں داخل ہو جاؤ ابو قحافہ کی بیٹی کو جو بہن ابو بکر کی ان کو بہر میرے پاس دیکھے آؤ فقالت عائشہ لحشام ہینا سمع ذالکہ من عمر تو عائشہ نے جب عمر کی یہ بات سنی تو حشام سے کہا انی احر جو علی کا بیٹی میں اس گھر پر حق رکھتی ہوں تو قل فقط از ان دولہ کا گھر میں داخل ہو جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی فدخل حشام فا اخرج ام فروہ اخت ابی بکر الہ عمر فالاہا بدررہ فزرابہا زربات تو حشام بڑے احترام سے محبت سے یا خلیفت الابل کی بہن آئیے بہر آئیے ہم لوگ آپ بہر لے جا رہے ہیں اور خضرت عمر آپ کو کڑا مارنے ملے ایسا نہیں ہوا ظاہر نے کھیچا گیا کیچنے کے دوران انہیں عذیت دی گئی ہوگی زبردستی ان کو بہر لائے گیا ہے اب تاریخ تبری میں اردو اس کا ترجمہ اینن ہم پڑھ دیتے ہیں یہ تاریخ تبری ہے نفیس اکیڈمی کی شبیوی ہے اور جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ایک نوحے کی ممانعت اب یہاں پر دیکھیں خلیفہ دوغم نوحے کی ممانعت فرما رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ زیادہ فقیحہ تھی وہ اپنے کھر میں نوحے کی محفر منعقد کر رہی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر ان کے قتل کے بعد حضرت عائشہ نے گریہ فرمائے تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے بعد مکادہ میں چھوٹی تھی اب تو حضرت عبو بکر کی وفات ہو گئی تقریبا دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ابھی بھی بڑی نہیں ہوئی پہلے بھی حرام کام کیا آپ کے حساب سے اب دوبارہ حرام کام کیا اب فقط گریہ نہیں کیا وہاں تو یہ تھا کہ انہوں نے اور خواتین نے گریہ شروع کیا اور اپنا سینہ پیٹا یہاں پر تو بقاعدہ محفر منعقد کی یہ نوحے کی عقامت علیہ النوح اب کیا ہے اس کا نوحے کی ممانعت سید ابن مسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا یہ جو عقامت نوح کے معنی تھے وہ کیا تھا کہ نوحہ کرنے والیاں آتی تھیں بیٹھتی تھیں گریہ کرتی تھیں اشعار پڑتی تھیں ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو رونے نہیں دیا تو وہ یہی مراد تھی کہ جب خواتین آتی تھیں کیونکہ تمام مسلمان خواتین مختلف شہروں سے آتی تھیں اس زمانے کا رواج تھا کہ خواتین اشعار پڑتی تھیں اور اس کے بعد گریہ ہوتا تھا اب وہ قتل تھا رسول اللہ کا وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تمام عالم اسلام سے جو بھی مدینہ آتا تھا خصوصاً اس ایام میں قابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاتا تھا اور اس وقت رواج تھا کہ خواتین اشعار پڑتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں اور گریہ کرتی تھیں اور تنہا نہیں کرتی تھیں کافی خواتین کرتی تھیں اور حضرت عمر ہمیشہ آکے ان کو روکتے تھے یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر کے باہر اس کام کو کرنا پڑا بیت الحزن میں اب یہی جلبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر پہ بھی انہوں نے روانے نہیں دیا جبکہ یہ حکم رسول اللہ نہیں تھا یہ ان کی اپنی رائے تھی تو دوبارہ اس روایت کو پڑھ دیتے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ انہوں کا انتقال ہو گیا تو آئیشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا اتنے میں عمر رضی اللہ انہوں آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے ان کو ابو بکر رضی اللہ پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا عمر نے حشام ابن ورید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ انہوں کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ جب حضرت آئیشہ نے عمر رضی اللہ انہوں کو حشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولیں حشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانیت کرتی ہوں عمر نے حشام سے کہا اندر جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں حشام اندر گھز گئے اور ام فروہ ابو بکر رضی اللہ انہوں کی بہن کو عمر رضی اللہ انہوں کے پاس پکڑ کر لائے اور لائے عمر نے درہ اٹھا کر ان کے کئی بار رسید کیا درے کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں اب اس کے بعد یہ کہنا کہ بعید ہے کہ حضرت فاطمہ کی گھر کی توہین ہوئی ہوگی امکان نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی گھر کی توہین ہوئی ہوگی جب اپنے طرفدار کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا جائے اور ان کے منع کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا جائے یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں کہ جو بیعت نبی تھا جب ان کی بہن کو مارا جائے اور جب ہر نوحہ کرنے والی خاتون کو کہ جو قطعن اس زمانے کی مسلمان تو تھیں بلا شک لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اکثر اس میں صحابیات تھی ان سب کو قوڑا مارا جائے تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں کہا جائے کہ ان پر قوڑا پڑا تو یہ بائید ہے ممکن نہیں ہے عرب ایسا کام نہیں کرتے تھے اب انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ایک اور روایت کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے خواتین کو قوڑا مارا اور اسی طرح سے ایک نوحے کی محفل کو منقب کیا تھا جناب محمونہ نے اور ان کے گھر پہ بھی ایسے ہی حملہ ہوا اور خواتین کو مارا گیا وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ تحری